وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الحمدلللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہی کلاس کا آغاز ہم سورة الحجرات کے مزامین کے خلاصے سے کریں گے 18 سورہ مبارکہ کی آیات ہیں اور یہ مدینہ کے آخری دور میں نازل ہوئی بنیادی طور پر اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دی گئی ہے جو اہلِ ایمان کے شایانِ شان ہیں سورہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو یہ ایک آئینی اور دستوری شک ہے یعنی قرآن اور سنت کے خلاف نہ تو کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے اور نہ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف رائے اختیار کرے یعنی اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر یا ان کو پیچھے چھوڑ کر من مانے فیصلے نہ کرے آزادانہ زندگی نہ گزارے یہ حکم انفرادی زندگی پر بھی لاغو ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی میں چاہے خوشی اور غمی کی تقریبات ہوں چاہے عدالت ہو چاہے سیاست ہو چاہے جنگ ہو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پیچھے چھوڑ کر نہیں چلا جائے گا آیت نمبر ٹو سے لے کر فائف تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تو اپنی آواز بلند کی جا سکتی ہے نہ انہیں عام آدمی کی طرح بلند آواز سے بلایا جا سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز اور اپنی بات کو بلند کرنے کے نتیجے میں تمام عامال کے ضائع ہونے کا خدشہ موجود ہے آج اس چیز پر کس طرح سے عمل کریں گے تو احادیث یا سنتوں کے مقابل بڑھ بڑھ کر بولنا یا بے عدبی کا رویہ اختیار کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اونچی کی گئی ہو اسلامی تہذیب بزرگوں کے عدب کی تہذیب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں بزرگ ترین انسان ہے لہٰذا آپ کے لیے بے پناہ عدب اور تازیم کا رویہ رکھا جائے آیت نمبر سکس سے لے کر تھرٹین تک میں مسلمانوں کے باہمی حقوق بیان کیے گئے پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ مسلمان کسی فاسق کی خبر پر بلا تحقیق اعتماد نہیں کر سکتے اس کا بھی خیال رکھئے کبھی انفرادی زندگی میں بھی جھگڑے صرف اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی جھوٹی خبر کو بنیاد بنا لیتے ہیں اور اجتماعی معاملات میں بھی اس کا خیال رکھا جائے مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی باہم جھگڑا ہو جائے اول تو ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن اگر ہو جائے تو پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اس صورت میں خاموش تہوشائی بننے کے بجائے عدل و انصاف سے مساحلحت اور فیصلہ کرنا چاہیے اس کے بعد حکم دیا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں دراصل اس سے ہمیں کیا بتایا گیا کہ مسلمانوں کی عالمگیر برادری ہے یہ رنگ و نسل خاندان و نسب اور وطن کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے اور ساتھ یہ فرمایا گیا کہ ان کے باہمی تعلقات کو درست کرنا اور درست رکھنا ضروری ہے پھر اہل ایمان ان تعلقات کو درست کیسے رکھ سکتے ہیں اس کے لئے احکامات دیئے گئے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑایا جائے اور ظاہر ہے کہ جب ہم کسی کا مزاق اڑاتے ہیں تو خود کو اس سے برتر اور دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں یہ مومن آنا رویہ نہیں ہے اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے آج کے دور میں مزاق اڑانے کو ہنر اور فن سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ مزاق اڑانا تانہ دینا یا برے القاب سے کسی کو پکارنا یہ فسق ہے یعنی یہ اسلامی تہذیب سے باہر کے کام ہیں یہ اللہ کی نافرمانی ہے مومن غیر شائستہ اور بد اخلاق نہیں ہو سکتا اس کے بعد اگلی چیز جس کو ہمیں بتایا گیا وہ یہ کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور بد گمانی کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر بعض اوقات انسان غلط اقدام کر بیٹھتا ہے شیطان ہمارے اندر دوسروں کے متعلق منفی سوچیں ڈالا کرتا ہے اور پھر ہم ہر ایک کے لیے نیگٹیف سوچتے ہیں یہ غلط روش ہے دوسروں کے لیے اچھا سوچی اور خوش گمان رہیے اس کے بعد اگلی بات یہ فرمائی گئی کہ ٹوہ میں نہ لگو اور تجسس نہ کرو سورہ نور میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا اور یہاں بھی یہ کہا گیا کہ لوگوں کے راست ٹولنے اور عیب تلاش کرنے اور حالات قردنے سے منع فرمایا گیا اور پھر فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیونکہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا مردہ بھائی کا گوشت کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ تعریف بتائی کہ تُو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناغوار ہو اور صحابہ نے ارز کیا اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے تو تُو نے غیبت کی اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو یہ بہتان لگانا ہے ان سب چیزوں کو دیکھیں تو یہ سب وہ آفتیں ہیں جو زبان کے ذریعے سے ہمارے اوپر آتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے پھر آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب کر کے کہ اللہ نے خاندان اور قبائل باہمی تعرف کے لئے بنائے ہیں اللہ کے نزدیک نصب اور خاندان کی اہمیت نہیں ہے بلکہ تقوی اور پرہزگاری کی اہمیت ہے آیت نمبر فورٹین ففٹین میں اللہ تعالی نے اسلام اور ایمان کے فرق کو نمائع کیا ہے اور بدوی اور دہاتی مسلمانوں کو جو فتح مکہ کے بعد اسلام کے غلبے کے نتیجے میں اسلام کے آگے چھک گئے تھے انہیں بتایا گیا کہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا ہے آیت نمبر سکسٹین سے لے کر ایٹین تک میں منافقین کو خالص ایمان اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور یہ بات کہی گئی کہ منافقین اپنے ایمان کا احسان اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے ہیں انہیں بتایا گیا کہ ان کا اللہ پر کوئی احسان نہیں بلکہ اللہ کا ان پر احسان ہے اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ منافقت کا علاج اللہ کی کامل صفات کو پہچاننے سے ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے وہ نیتوں اور آمال دونوں سے پوری طرح باخبر ہے اس لئے کامل اخلاص کے ساتھ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جانی چاہیے وہ لوگوں کے آمال دیکھ رہا ہے ہمیں بھی یہاں رکھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم مسلم بائی چانس ہیں اس لئے کہ اسلامی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں ہمیں مسلم بائی چوائس بننا ہے اپنے ایمان کو تازہ دم کر کے سورت کا مضمون کیا ہوا کہ منافقت سے بچتے ہوئے سچے مومن بن کر عالی اخلاق کے ساتھ اللہ کے حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور مسلمانوں کے باہمی حقوق ادا کرنے چاہیے اب ہم سورہ قوف کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے مکی صورت ہے آیات اس کی 45 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایدائین جمعہ اور مغرب کی نمازوں میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اکثر فجر کی نماز میں بھی اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے سورہ قاف سے لے کر آگے تک سات سورتیں مکی ہیں اور ان تمام کا موضوع احوال آخرت اور امکان آخرت ہے سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ مشرقین مکہ کے امکانات آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا جواب دیتے ہیں آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک میں آخرت کے دلائل فراہم کیے گئے اور ایک دلیل یہ ہے کہ جو اللہ بابرکت پانی کے ذریعے موسم خزان کی مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے وہی اللہ انسانوں کو قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے گا آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک میں ان آٹھ قوموں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کا اور اللہ کے نبیوں کا انکار کیا ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے اور آخرت پر ایمان لانے کی ہدایت کی گئی یہ آٹھ قومیں قوم نوح اصحاب الرس قوم سمود قوم آد فیرون قوم لوت اصحاب العیقہ اور قوم طبع ہیں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ آخرت کی ایک اور اقلی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو اللہ پہلی تخلیق سے آجز نہ تھا اور پہلی تخلیق کی پوری قدرت رکھتا تھا کیوں وہ دوسری بار تخلیق پر قادر نہیں ہو سکتا اور پھر کیوں یہ لوگ دوسری بار تخلیق میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں آیت نمبر 16 سے لے کر 30 تک میں عالم نزہ موت اور دوزخ کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور ڈرائیا گیا ہے بتایا گیا کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اور شرک کی سزا عادل کے این مطابق دوزخ کی آگ ہوگی اللہ خالق ہے مکمل علم رکھتا ہے دل میں آنے والے وسوسوں کو بھی جان لیتا ہے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے فرشتے انسانوں کے عامال نوٹ کر رہے ہیں موت کی سختیاں برحق ہیں قیامت برحق ہے جس دن ہر آدمی دو فرشتوں کے ساتھ حاضر کیا جائے گا ایک وہ ہوگا جو ہانک کر لے کر جائے گا اور دوسرے کے پاس ریکارڈ ہوگا اس دن غفلت کا پردہ چاک ہو جائے گا اور دوزخ میں جھونکے جانے والوں کی اللہ تعالیٰ صفات بتاتے ہیں کہ وہ حق سے اناد یعنی اسلام سے دشمنی اور زد رکھتے تھے خیر کو رکھتے تھے یعنی ہر نیکی کا راستہ تنگ کرتے تھے حد سے تجاوز کرتے تھے یعنی اسلام کی حد بندیوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور شک میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ وہاں یہ لوگ ابلیس سے جھگڑیں گے اور ابلیس اپنے آپ کو بریوززمہ قرار دے گا اور اللہ فرماتے ہیں جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی تو وہ کہے گی حل میں مزید کہ کیا کچھ اور ہے آیت نمبر 31 سے لے کر 35 تک میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں لے جانے والی صفات بتائیں پہلی صفت ہے عواب اللہ سے بہت رجوع کرنے والے اس کے در سے ہر بات پوچھ پوچھ کر اور اجازت لے کر چلنے والے نمبر دو حفیظ اللہ کی باندھی ہوئی حدود و قیود کی حفاظت امانتوں اہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے نمبر تین بے دیکھے رحمان سے ڈرنے والے اور نمبر چار قلب منیب یا دل گرویدہ لیے ہوئے وہ دل جو پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا تھا اور جس میں بس وہی بستا تھا آیت نمبر 36 سے لے کر 38 میں اللہ تعالیٰ تاریخ حلاقت اور قدرت کی تخلیق سے ہر اس شخص کو عبرت حاصل کرنے کی نصیحت فرماتے ہیں جو دل اور کان رکھتا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہیں لوگ اللہ نے ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کو حلاق کر کے رکھ دیا انہیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے لیکن نصیحت صرف دل والے ہی حاصل کر سکتے ہیں اور آیت نمبر 39 سے 45 تک میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ بس ایک دھماکے کی آواز سنیں گے اور قبروں سے نکل پڑیں گے اور قیامت کو برپا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے اس کے بارے میں شک نہ کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات فرمائی گئی کہ دعوت کو کسی پر مسلط نہیں کیا جا سکتا بس اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی جاری رکھیں تو ہمیں کیا کرنا ہے جنت میں جانے کی کوشش کرنا ہے اور آخرت کے عذاب سے بچنا ہے اس کے بعد صورت و ذاریات ہے اس کی سکسٹی آیات ہیں مکی صورت ہے ذاریات گرد و غبار اڑانے والی ہواوں کو کہا جاتا ہے صورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف چلتے ہیں پہلی چھے آیات میں اللہ تعالیٰ غبار پھیلا کر بادلوں کو گھیرنے کے بعد آہستہ آہستہ بارش پر سانے والی ہواوں کی قسم کھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے عذاب تقسیم کرتی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اور جزا اور سزا ہوگی آیت نمبر سون سے لے کر آیت نمبر ٹوئنٹی تک میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت کے بارے میں اندازے لگانے والوں کا اندازہ غلط نکلے گا اور ان کے یہ غلط رویے ہیں کہ یہ فضول اختلاف کرتے ہیں یقینی علم کے بجائے ذن اور گمان سے کام لیتے ہیں غفلت میں مبتلا رہتے ہیں اور قیامت کا وقت پوچھتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقین کون ہیں جو راتوں کو کم سوتے ہیں یعنی رات کے پچھلے پہروں میں جب دنیا خواب غفلت کے مزے لوٹ رہی ہو یہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں توبہ اور استغفار طلب کرتے ہیں کیونکہ آخرت کی فکر ان کی نیندیں اڑا دیتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مال اللہ کی راہ میں سائلوں پر اور محروموں پر خرچ کرتے ہیں اور یہ حق جان کر ادا کرتے ہیں یعنی اس کو احسان سمجھ کر ادا نہیں کرتے ہیں پھر آیت نمبر ٹوئنٹی ون میں اللہ شاید فرماتے ہیں کہ آخرت پر یقین کرنے کے لیے خود تمہارے اپنے وجود کے اندر نشانی ہے یعنی انسان اگر اپنی بناوٹ اپنے سسٹمز اپنے جو اندر چلنے والے نظام ہیں ان پر غور کر لے تو وہ اللہ اور آخرت تک پہنچ جاتا ہے جسے شاید نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب جا پا جا سراغ زندگی آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو سے لے کر ٹوئنٹی تھری تک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان میں تمہارا رزق ہے اسی طرح قیامت کی جزا اور سزا بھی آسمان ہی میں ہے اور اقل اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ خالقِ ارض و سما کی بات برحق ہے آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو سے لے کر ٹوئنٹی ٹو۴ تک میں جزا اور سزا کے تاریخی دلائل دیے گئے اور اس میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا اسی طرح حضرت لوت علیہ السلام کا آل فیرون کا قومِ آدھ کا اور قومِ سمود کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد قومِ نو علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے آیت نمبر ٤وئسیون سے لے کر ٤وئنٹی ٹک میں اللہ فرماتے ہیں زمین کا جوڑا آسمان ہے اور کائنات کی ہر چیز جوڑ جوڑ ہے یعنی زوجین ہے اور دنیا کا جوڑ بھی آخرت ہے جو برپا ہو کر رہے گی یہی عقل کا تقاضہ ہے آیت نمبر 50 سے لے کر 57 تک میں یہ بیان کیا گیا کہ انبیاء ڈرانے والے بن کر آئے لیکن لوگوں نے انہیں کبھی ساہر کہا اور کبھی مجنو کہا اور یہ کہہ کر ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور پھر اللہ تعالی نے دائی اور مبلغ کو ہدایت دے کر دعوت کے اصول بیان کیے آداب بیان کیے اور جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت یعنی کہ عطاعت اور عبادتِ الہی بیان کیا آیت نمبر 58 میں اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ کی دو صفات دیکھیں کہ یہ ہستی وہ ہے جو رزاق بھی ہے جزا دیتی ہے اور طاقتور بھی ہے سزا دیتی ہے وہ دنیا کو ختم کر کے جزا اور سزا لانے پر پوری طرح قادر ہے آیت نمبر 59-60 میں کہ عقل انسانی اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ظالم کو ظلم کی سزا دینے کے لیے آخرت برپا ہونی چاہیے تاکہ وہاں عدالتِ انصاف قائم ہو اب ہم سورہ تور کے مزامین کا خلاصہ دیکھیں گے مکی سورت ہے 49 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی پہلی 16 آیات میں ابتدا میں اللہ تعالی قسم کھاتے ہیں کوہ تور کی اور اس پر دی جانے والی تعلیمات کی اس کے علاوہ بیتیں معمور کی اور بیتیں معمور آباد گھر یہ خانہ کعبہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ گھر بھی جو آسمان پر عبادت کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے اس کے علاوہ آسمان کی اونچی چھت اور موجزن سمندر کی اللہ تعالی مشرقین کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ دن آ جائے گا جس تن آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے لہٰذا اس قرآن کو جادو کہہ کر نہ ٹالیں آیت نمبر سونٹین سے لے کر ٹوئنٹی ایٹ تک میں متقین کا ذکر ہے یعنی وہ لوگ جو قیامت کی تصدیق کرنے کے بعد تقوی کی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے اخروی انامات اور اکرامات جنت کی تصویر پیش کی گئی ہے ان لوگوں کو اللہ تعالی دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا اللہ ان کو فرمائے گا کہ کھاؤ پیو اور مزے سے رہو اپنے انامال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے اور پھر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے قصب کے بدلے رہن ہے پھر فرماتے ہیں کہ یہ آمنے سامنے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور خوبصورت آنکھوں والی ہورے ان سے بیہ دی جائیں گی اور اہل ایمان اور ان کی اولاد جو کسی درجہ ایمان میں ان کے نقشے قدم پر چلی ہوگی ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا یعنی دونوں کو آلہ تر درجے میں اکٹھا کر دیا جائے گا اور خوبصورت موتیوں جیسے لڑکے ان کے خدمت گزار ہوں گے یہ بھی جنت کی نعمت ہے اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں آپس میں جنتی لوگ ایک دوسرے سے احوال پوچھیں گے حالات پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ دنیا میں تم کیسی زندگی گزارتے تھے تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں درتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے یعنی اللہ سے بے خوف نہیں تھے آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرما دیا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا اور پھر ساتھ وہ یہ بھی کہیں گے کہ پچھلی زندگی میں بھی ہم اسی کو بکارتے تھے اور اسی سے دعائیں مانگا کرتے تھے اس کے بعد اگلی آیات میں جو آیت نمبر ٢٠٩ سے ٢٠١ تک ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو نصیحت جاری رکھنے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد منکرین آخرت کے سامنے ایسے سوال رکھے گئے جن پر غور کرنے سے یقیناً انسان حقیقت تک پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اپنے خالق خود ہیں یا کسی خالق کے بغیر پیدا ہو گئے ہیں کیا انہوں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے کیا اللہ کے خزانوں پر ان کا تصرف ہے کیا کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ غیب کی خبریں جان لیتے ہیں اور پھر کہا کہ کیا فرشتے یعنی بیٹیاں تم نے اللہ کے لیے بنائیں اور اپنے لیے بیٹے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کہ کیا وہ کوئی عجر تم سے طلب کر رہے ہیں اور مشرقین سے یہ کہا گیا کہ ان دلائل کی روشنی میں بتاؤ یعنی جواب دو کہ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور الہ ہے آیت نمبر 44 سے 47 تک میں اللہ تعالیٰ مشرقین کو سخت تنبیہ فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کا رویہ یہ ہے کہ اگر آسمان کا کوئی ٹکڑا بھی ٹوٹ کر ان پر گرنے لگے تو یہ اسے بادل ہی کہیں گے لیکن قیامت کے دن ان کی چالیں کام نہ آئیں گی نہ ان کی مدد ہوگی آیت نمبر 48-49 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئیں کہ سبر کے ساتھ اپنی دعوت کو جاری رکھیں صبح و شام اپنے رب کی تصویر بیان کرتے رہیں یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے لہٰذا وہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہماری نگاہ میں ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص التفات کا اظہار کیا گیا ہے اور خوشخبری دی گئی ہے کہ اسلام کی دعوت ساری دنیا میں پھیل کر رہے گی سورت النجم مکی صورت ہے سکسٹی ٹو اس کی آیات ہیں اور نزول کے اطبار سے یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے جس میں آیت سجدہ ہے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے اور وہ اپنی خواہشات نفس سے کچھ نہیں بولتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق بتایا گیا کہ تمہارے جانے پہچانے آدمی ہیں اور تمہارا یہ الزام بالکل غلط ہے کہ وہ بھٹک گئے ہیں یا گمراہ ہو گئے ہیں در حقیقت وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں انہی آیات میں یعنی ایک سے لے کے اٹھارہ تک کی آیات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا اس کا بھی تذکرہ ہے اور میراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی اور توجہ کی تعریف کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی آیات کا مشاہدہ کیا آیت نمبر نائنٹین سے لے کر ٹوئنٹی ایٹ تک میں مشرقین مکہ کے مطالق فرمایا گیا کہ وہ وحی سے بے نیاز ہو کر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور لات اور عزہ اور منات کی دیویوں کی پرستش کر رہے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں اور ان کو فرشتوں کی شفاعت پر بھروسہ ہے یہاں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گمان کی پیروی ہے اور خواہش نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں حالانکہ ہدایت آ چکی ہے آیت نمبر ٹوئنٹی نائن سے لے کر ٹھئرٹی فائف تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ ہمارے ذکر یعنی قرآن سے مو موڑنے والے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کی زندگی کے سوا کچھ مطلوب نہیں ہے تو قیامت کی عدالت کا مقصد اچھوں کو جزا دینا اور بروں کو سزا دینا ہے اور اہل جنت قبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں آیت نمبر ٹھرٹی سکھ سے لے کر ففٹی فائف تک میں صحیفہ ابراہیم علیہ السلام اور تورات کی تعلیمات کا خلاصہ بیان ہوا ہے اور وہ خلاصہ کیا ہے کہ کوئی نفس دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا دوسرا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کمائے گا انسان کی کوششیں دیکھی جائیں گی اور بھرپور بدلہ دیا جائے گا آخر کا رب ہی کی طرف لوٹنا ہے اللہ ہی ہساتا اور رولاتا ہے اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے اللہ ہی نر مادہ کا جوڑا بناتا ہے جس سے نسل چلتی ہے اور دوسری زندگی بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے وہی امیر بناتا ہے اور وہی جائدات بخشتا ہے اور وہی شعرہ کا رب بھی ہے یہ ایک ستارے کا نام ہے جس کی عبادت عرب کیا کرتے تھے اور اسی نے چار قوموں یعنی آدھ سمود قوم نوم اور قوم لود کو ہلاک کیا اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہ اقوام کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے یعنی ان تعلیمات کے خلاصے سے بتایا گیا کہ یہ وہی تعلیمات ہیں جو اب قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے آخری حصے میں رائط نمبر 56 سے لے کر 62 تک میں بتایا گیا کہ قرآن بھی پچھلے صحیفوں کی طرح خبردار ہی کر رہا ہے تمہیں اور قریش مکہ کو تمبیح کی گئی کہ وہ اللہ کے کلام کے ساتھ سامدون بن کر منفی رویہ اختیار کر رہے ہیں سامدون سے مراد ہے کہ گاہ بجا کر قرآن کو ٹالتے ہیں یا قرآن کو سن کر غصے سے تکبر سے نکل جاتے ہیں ان کو بتایا گیا کہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہے تم ہستے ہو اور روتے نہیں ہو اور آخری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جھک جاؤ اللہ کے آگے اب ہم سورہ قمر کے مزامین کا خلاصہ دیکھیں گے مکی صورت ہے 55 آیات ہیں اور اس کی پہلی آٹھ آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا حجرت سے پانچ سال قبل کمری مہینے کی چودویں شب میں چاند یکا یک پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا اور پھر لمحے بھر کے بعد دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے اس منظر کو سب نے دیکھا تھا اور سب اس کو جانتے تھے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی علامت ہے اور کفار نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا اور ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا مگر جب باہر سے آنے والے لوگ آئے تو انہوں نے بھی اس کی شہادت دی کہ ایسا واقعہ ہوا ہے اللہ تعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نشانی اور دلیل دیکھنے کے باوجود مشرقین مکہ کی زد اور اپنی جگہ برقرار ہے اور روز قیامت یہ بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح قبروں سے برامد ہوں گے اور مشکل حالات سے دو چار ہوں گے اس کے بعد گزشتہ اقوام کا تذکرہ ہے آیت نمبر نائن سے لے کر سونٹین تک میں قوم نوم کے برے انجام کا تذکرہ کر کے مشرقین مکہ کو ڈھرایا گیا ہے کہ وہ بھی حضرت نوم کو مجنو کہا کرتے تھے انہیں پانی میں غرق کیا گیا اور اس سچے واقعے میں سامان نصیحت ہے ایک رائت بار بار دہرائی گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا آیت نمبر ایٹین سے لے کر ٹوئنٹی ٹو تک میں قوم آدھ کی داستان بیان کی گئی کہ تیز ہوا سے ان کی ہلاکت ہوئی اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو تک میں قوم سموت کے انجام سے منقلین آخرت کو ڈرائیا گیا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کے مطالق کہا کرتے تھے کہ ایک اکیلہ آدمی جو ہم میں سے ہے کیا ہم اس کے پیچھے چلیں اس کا اتباہ کریں تو مطلب ہے کہ ہم بہک گئے اور یہ جھوٹا ہے اور آج قریش مکہ بھی اسی روش پر چل رہے ہیں اور قوم سموت کو ایک زوردار آواز اور دھماکے سے ہلاک کیا گیا تھا اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا دیکھیں بار بار آیت دھرائی گئی کہ قرآن تو کھلی نصیحت ہے اب دراصل ہمیں اپنے دلوں کو کھولنا ہے اللہ سے دعا مانگنی ہے رب شرح لی صدری کہ اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے اور قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے آیت نمبر 33 سے لے کر 40 تک میں اللہ تعالی قوم لوت کا انجام بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پتھر برسانے والی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا اہل ایمان کو بچا لیا اور پھر ہی آیت دھرائی گئی کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا آیت نمبر 41 سے لے کر 42 تک میں آل فیرون پر اللہ تعالی کی گرفت کا تذکرہ ہے کہ طاقت کے نشے میں مست فیرون کے انجام سے مشرقین مکہ کو ڈرائیا گیا کہ اپنی پوری طاقت پر نازہ جو حکم را فیرون تھا وہ اس کی فوج کے ساتھ اللہ کی پکڑ میں جھکڑا گیا آیت نمبر 43 سے لے کر 55 میں اللہ تعالی قرآیش کی شکست کی پیشین گوئی کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ماضی کی حلاق شدہ قوموں کے مقابلے میں تمہارے رویے مختلف ہیں تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کر رہے ہو انکار کر رہے ہو اور تم اپنی طاقت کے باوجود شکست کھا جاؤ گے اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجرمین کو آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی عذاب الہی سے دوچار ہو سکتے ہیں جیسا کہ پچھلی پانچ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ احلاقت کے لئے اللہ کا قانون ہر زمانے میں ایک جیسا ہی ہے متقین کے لئے انعامات کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا گیا آخری آیت میں کہ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ بڑے زی اقتدار بادشاہ کے قریب اللہ تعالی ہمیں نافرمانی سے بچنے والا قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا اور سچی عزت کی جگہ پر پہنچنے والا بنا دے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين